بسم اللہ الرحمن الرحیم تفصیلات دیکھتے ہیں آسف بھٹی کی اس ریپورٹ میں تھانا صدر پولیس نے جرائیم پیشہ فراد کے خلاف کریک ٹاؤن کرتے ہوئے ڈکیٹ گینگ اور منشیات سمگلر گینگ کی دو خواتین سمیت سات ارکان کو گرفتار کر لیا ہے ملزمان کے قبضے سے کروڑوں روپے کی بویس کلو ہیرون دو کلو آئیز اور آٹھ پیکٹ افیون برامت کر لی جبکہ ڈکیٹ گینگ سے ہزاروں روپے نگلی موٹر سائیکل اور نجائز اسلحہ برامت کر لیا پولیس کے مطابق ملزمان منشیات کو پنجاب کے دیگر ازلا کے اسکولوں میں سپلائی کرتے تھے اس کے علاوہ ملزمان دیگر ازلا کی پولیس کو متعدد سنگین مقدمات میں مطلوب تھے جو باری مقدار میں جو منشیات سمغل کرتے ہیں یہ پورے ڈشٹرک میں لاہور میں اور اکارا میں میں یہ سمغلی کرتے ہیں ان کا عمر دراز نامی شخص ہے جو نامی گرامی منشیات فروش ہے ان کے پاس 20 کلو ہم نے ایک کوالٹی ہیروڈ برامت کی ہے اور چار دو کیجی ہم نے ان کی ایک کوالٹی آئیس برامت کی ہے ٹھیک اس کے بعد ہم نے ان سے فہیم کے بھی آٹھ پیکٹ برامت کی ہیں تو اللہ کی مہربانی سے یہ بہت بڑی کامیابی ہے کامیابی تین چار کروڑ پہ کے یہ ہائی کوالٹی کی ہیروڈ بھی ہے اور یہ آئیس بھی ہے پیاسہ جو تھانا صدر پتوں کی خرشید عمل میں بہت اچھے دو گینگ برشت کی ہے ایک گینگ ہے جو گیٹی روڑکوں پر آج جانے کرتے ہیں مورسیکل چھینتے ہیں اور سناچیم ہی کرتے ہیں اس سے ہم نے کامیابی تین پردنا سولام قدمے یکسو کی ہے مورسیکل نے برامت کی ہے اور کچھ لگدی بھی برامت کی ہے موبیال بھی برامت کی ہے یہ پرانے رکاری آفتہ ہیں یہ تھانا سٹی پھولک میں وارد کر رہے ہیں اور تھانا مانگا منڈی اور سندر کے بھی یہ مقدمات میں مطروب ہیں پکڑے گئے ملزمان کو حوالات میں بند کر کے مختلف دفعات کے مقدمات دج کر لیے ہیں ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے آسف برٹی آپ تک نیوز قصور خبر شامل کرتے ہیں رائی وینڈ سے انٹرنیشنل سکول آف انگلیش کے زیرے سمام سفرانہ تقسیم انعامات کی تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں مقامی ایم پی کے علاوہ بچوں کے والدہ نے بھرپور شرکت کی بچوں نے خوبصور ٹیبلوز پیش کیے جنہیں مہمانوں نے خوب سرہا تقسیم انعامات کی تقریب کے حوالے سے دیکھتے ہیں سرور گجر کی یہ ریپورٹ انٹرنیشنل سکول آف انگلیش کے زیرے سمام نیجی حال میں تعلیموں کی حوصلہ فضائی کے لیے تقسیم انعامات کی تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں ایم پی اے مرزا محمد جویز سمیت پریس کلپ رائی وینڈ کے سرورس سے اعلیٰ چودری محمد سرور گجر اور صحافیوں مہر لیاقت مہر آصف عبدالرزاق سید عبدالرحمن رامے عبدالرحیم اور تار سعید نے شرکت کی اس موقع پر بچوں نے خوبصورت ٹیبلوز پیش کیے جنہیں والدین اور مہمانوں نے خوب سراہا انٹرنیشنل سکول آف انگلیش کے پرنسپل نے بتایا کہ ہم بچوں میں ہمیشہ کی طرح ملکی محبت اور پاک آرمی سے محبت اور وطن عزیز سے وفاداری کی تلقین کرتے ہیں اور بچوں میں امانداری اور والدین اور اسازہ اکرام کا احترام کرنے کا سبق بھی دیتے ہیں انٹرنیشنل سکول آف انگلیش کی سالانو تقسیم انعامات کی تقریب میں ایم پی اے مرزا محمد جوید نے بتایا کہ بچوں میں پاک آرمی اور کشمیر کے حوالے سے ٹیبلوز نے خونگ کو گرما دیا ہے مرزا جوید نے بتایا کہ میں کشمیر کی ازادی کے لیے قرارداد اسمبلی میں پیش کروں گا انٹرنیشنل سکول آف انگلیش کے پرنسپل مراد علی نے تقریب میں آئے ہوئے میمانوں اور والدین کا شکریہ ادا کیا چودری محمد سرور گجر آپ تک نیوز زائی وینٹ خبر شامل کرتے ہیں داؤت خیل سے سابقہ ممبر اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان چیئرمین امام حمینی ٹرسٹ علامہ سید افتخار حسین نکوی سے سرگودہ خشاب کے علماء کرام نے ملاقات کی انہوں نے الفجر انسیٹیوٹ ماری انڈس کا دورہ بھی کیا علماء کرام کے ویزر پر ریپورٹ کریں گے داؤت خیل سے سید عابض حسین شاہ جی بالکل آج ایک وفد علماء کرام کا جو خشاب اور سرگودہ سے آیا ہے جن میں سید علامہ سید الفتح حسین ساکی علامہ نصار حسین علامہ اسغر حسین اور علامہ سید سجاد حسین اور سید عظر شاہ صاحب شامل تھے انہوں نے سابق ممبر اسلامی نظراتی کونسل چیرمین محمد خمینی ٹرسٹ ماری انڈس علامہ سید افتخار حسین سے ملاقات کی اور ان کی جو انسانیت کے لیے خدمات ہیں ان کو انہوں نے سراہا اور الفجر انسیٹیوٹ ماری انڈس کا بھی انہوں نے دورہ کیا اور لیبریری کا انہوں نے دورہ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑی لیبریری علامہ صاحب نے یہاں یونیورسٹی جو ہے انسیٹیوٹ اس میں بنائی ہے اور ان کی جو کافشیں ہیں اور ان کے جو انسانیت کے لیے ان کی جو خدمت ہے وہ کسی سے ڈھکی چھوپی نہیں ہے اور یہ انسانیت کیلئے بہت بڑا ان کا کام ہے اور خاص کار انہوں نے کہا کہ میہ والی کی جو آپ کی میہ والی کی جو نسلیں ہیں ان کی لیے یہ بہت بڑا اقدام ہے جو انیورسٹی کا قیام کیونکہ جو انیورسٹی جب یہاں قیم ہوگی تو آپ کی بچیوں کو بچوں کو دور دراز جو ہے وہ تعلیم کے لیے نہیں جانا پڑے گا یہیں ان کے گھر میں ان کی دہلیز پر جو ہے ان کو عالی تعلیم یہاں پر میسر ہوگی سید عابد حسین آپ تک نیوز دعوت خیل میہ والی آج تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے جڑے رہیے آپ تک نیوز کے ساتھ